سالانہ جلاس تھا اور اس جلاس میں جو ہے کراچی نو نوف جنرلسٹ نے اپنی سالانہ کاٹھتگی ریپورٹ پیش کی ہے مالیاتی ریپورٹ پیش کی ہے اور جو ہم نے سکنوٹلی کی تھی اس کی ریپورٹ جو ہے وہ ہم نے پیش کی ہے اور الحمدللہ ایوان نے اکثریت کے ساتھ ان ریپورٹس کو منظور کیا ہے اور ان کی منظوری دی ہے تو ہم بہت خوش ہیں وہ اللہ کلا کلا شکر عطا کرتے ہیں اور یہ کراچی نو نوف جنرلسٹ کی ہر ممبر کو یہ مبارک بات میں دینا چاہوں گا کہ آج کراچی نو نوف جنرلسٹ نے اس سال بر کیا ہے اسے سراحہ گیا ہے اور وہ سب سو دوست جو اس پورے سال میں سوا سال میں ہمارے ساتھ پڑھنے رہے وہ بھی بالکل اسی طرح سے مبارک بات کو اس طریقے ہیں جس طرح کے ہمیں آج مبارک بات میں دیکھیں آج کا اجلاس جمہوریت کی ایک بڑی عالم انسان ہے آپ دیکھیں کہ ہم نے جو ہماری کیجوریت کی جو بھی باڈی ہے اور ہم نے اپنے تمام معاملات پیش کیے تمام مسائل پیش کیے اور یہ بالکل جمہوری طریقے سے اور بڑے مزے کیسے یہ ہم کہتے کہ جو سیاسی جماعت ہم نے برپور اختلاف کیا ساری چیزیں کی آج بہت اچھی ایک یعنی میں کہ تم جنرل کونسل ہوئی ہے اور ہمیں ایک چیز لائے ایک اختلاف تھا سب تھا اس نے دیکھیں بہت اچھی جنرل کونسل لائی اور دیکھیں ہم نے ایک چیز ساری باتیں بتائی موجودہ کہو جے کہ تمام غیر آئینی معاملات کو ہم نے بتایا کہ غیر آئینی جو جو ان کی کہو جے کی اسکوٹ نہیں نہ کرانا پی ایف یو جے آہ ایف ایسی کے معاملات جو ایف ایسی کا فیصلہ تھا اس پر مکمل عمل دارابت نہیں کرنا یہ سارے کے ساری چیزیں ہم نے بلکل پوائنٹ آؤٹ کر دیا ساری چیزیں بتا دیا ہم اور ایک اچھے اس میں ہو گیا دیکھیں ہم نے ان کو وہ کر دیا غیر آئینی ثابت کر دیا کہ وہ غیر آئینی طور پر تھے وہ ساری ایف ایسی کے فیصلے کو بھی ہم نے بتا دیا اب یہ پی ایف یو جے کی ذمہ داری بنتی ہے جو معاملے کو کیسے آگے لے کے چلتے ہیں کہ پی ایف یو جے آئینی طور پر ہے اگر آئین پر عمل کرے گی پی ایف یو جے تو سب صحیح ہوگا نہیں تو ایسے اختلافات ہوتے رہتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں ایک چاہوں گا کہ جنرل کونسل اجلاس ہوتا ہے اجلاس سے عام وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں اراقین کے اجے اپنے تحفظات کا اعظار کر سکیں کوئی سوال کرنا ہو باڈی سے وہ کر سکیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑھا ہے کہ جو موجودہ باڈی کے جو اراقین ہیں انہوں نے اظہار رائے پر بھی پامندی رکھی میں نے کوئی دس بار ہاتھ کڑکیا صدر صاحب سے اجازت مانگی لیکن مجھے انہوں نے بولنے کی اجازت نہیں دی اور انہوں نے ڈکٹیٹر شپ پہ یہ کام چلایا اور جو سیکٹری صاحب میں فہیم صدی کی ڈکٹیٹر بنے رہے ہیں انہوں نے اپنا وہی رویہ دکھایا تو کیوں جے میں اتحاد اتفاق کیسے ہوگا ہم اگر بات کریں تو ہم کیوں جے کو مضبوط بنانے کی بات کریں ہم کوئی اپنی ذاتی بات نہیں کر رہے نہ ہم کوئی اپنے ذاتی کوئی فوائد لینے ہم تو چاہتے ہیں کیوں جے مضبوط ہو جو لوگ اس میں ناراض ہیں وہ آئیں انہوں یہ تو بہت ہی آسان ہے کہ ہم فوراً اپنا گروپ لے کے ایک الگ کیو جے بنا لیں الگ گروپ بنا لیں تو بہت آسان بات ہے لیکن ایسا ہم کبھی نہیں چاہیں گے ہم تو نہیں چاہیں گے کیو جے متحدہ مضبوط ہو لیکن یہ جو موجود لوگ ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہر آدمی کو ازار رائے کا موقع دینا چاہیے اور جو اتراز آتا ہے خاص طور میں ہمارا اتراز یہ ہے کہ جو میمبرشپ کی سکروٹنی ہے وہ صحیح ہونی چاہیے اس کی تکمیل ہونی چاہیے جو کہ اب تک نہیں ہوئی ہے اور نیو میمبرشپ نہیں ہو سکتی نیو میمبرشپ انہوں نے کی ہے تو اس کی لسٹ نہیں لگائی ہے کہ لوگ اس پہ اتراز کر سکیں کہ پتہ نہیں انہوں نے کس کو میمبر بنایا ہے اور اس کے علاوہ جو پی ایفیو جے کی جو ایفیسی کی کمیٹی آئی تھی دسپیٹ ریزولیشن کمیٹی تین پوائنٹ اس میں تھے اس میں یہ ہم نے پھر بھی مان لیا کہ کیو جے کا اتحاد ضروری ہے اس کے بعد سکروٹنی کمیٹی کی ریپورٹ فائنل دی نہیں ہم نے سارے چار سو لوگوں کو ایڈنٹیفائی کیا تھا کہ جو اس کیو جے کے میمبر نہیں ہو سکتے ہیں اس کی کوئی پتہ نہیں ہے اس کے بعد نیکس ٹیپ پہ فیسیں جمع کرنے کا مرحلہ تھا وہ پھر ہم نے اس میں ہمیں ہیپ ایزرڈ میں کرنا پڑا صرف ایک دن کا ٹائم ملا ہمیں اس کے بعد تھرڈ یہ تھا کہ جو الیکشن کمیٹی بنے گی اس وہ بھی ایک متفق کا کمیٹی ہوگی اس میں ہمارے بھی نمائندے ہوں گے لیکن ایسا بھی نہیں ہوا تو اس طرح سے کیو جے کوئی چلانا چاہتے ہیں اگر ایسے چلائیں گے تو پھر اتحاد اتفاق کہاں سے